اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حداونا لحازا وما کنا لنہتدیا لولا ان حداونا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والعنسہ اللہ لیاعبدون عزیزو ماہ مبارک رمزان میں ہر انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا وہ اپنے رب سے قریب ہو سکے اپنے پروردگار سے قریب ہو جائے اور عزیزو واقعین انسان کے اندر اتنی طاقت و قوت کہا کہ وہ اپنے خدا سے قریب ہو سکے مگر اگر اس خدا کا لطف و کرم ہو جائے اس کی نوازشیں نہ ہو اس کی رحمتیں نہ ہو تو یہ اس کا کرم ہے یہ اس رب کی توفی کے شامل حال ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کرے کہ عبادت خدا کیسی کرنی چاہیے عبادت کہتے کسے ہیں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ ہمارا خدا خود اپنی رحمتوں کو ہمارے اوپر نازل کرتا ہے اور ہم سعادت کی منزلوں پہ کامزن ہوتے چلے جائیں حضور انسان کے اکتیار میں دو چیزیں ہیں انسان اس دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ کہ وہ جہنم میں چلا جائے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف کامزن ہو جائے اور ہم پر اسی چیز کے لیے خدا نے اس دنیا میں سب کچھ نازل گیا انبیاء بھیجے اعیماء بھیجے قرآن بھیجا تاکہ یہ انسان اپنے عمل اور کردار کو منزل کمال تک عطا کر کے جنت کے راستے پہ سفر کرتا ہوا آگے بڑھے عزیزو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سکھاوت سے بھرے ہوئے ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان میں مٹھاس ہی مٹھاس پیدا ہو لیکن اس کے باوجود ہمارے پڑوسی بھوکے رہ جائے ایسا نہ ہو کہ ہمارے عبادتوں پہ عبادتیں کرتے چلے جائے مسلح چھوڑے ہی نہ لیکن ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہو ہمارا کھانوادہ ہم سے ناراض ہو بلکہ عبادت کا مقصد کیا یہی ہے عبادت کسے کہتے ہیں یا کیا جو ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یا جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا جو ہم کسی مومن کی خدمت کر رہے ہیں یا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں کیا عبادت صرف اسی کو کہتے ہیں نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خود چھوڑے امام یہ کہہ رہے کہ یاد رکھو کہ عبادت صوم اور صلاح کی کسرت کو نہیں کہا جاتا اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم نمازیں بہت پڑھنے لگے تو ہم سے بڑا کون ہے تو یہ تمہاری گلتی ہے کیونکہ تم اس راستے سے جو جنتی راستہ ہیں اس راستے سے بہت دور ہو جا رہے ہو تمہیں خدا تمہیں خدا تک پہنچنا نہیں چاہتے اگر ہم ہر روز روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھی یہ سوچ رہے کہ اس سے زیادہ اور کیا شرف ہے کہ ہم روزے دار ہو گئے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ امام فرماتے ہیں لائی ساتل عبادتو کسرتو صوم و صلات کوئی عبادت صوم و صلات کی کسرت نہیں ہے بلکہ کیا ہے انمال عبادتو کسرتو تفقر فی امر اللہ اللہ کی حکم میں زیادہ سے زیادہ گور و فکر کرنا یہ انسان کو کمال تک عطا کرتا ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے زیادہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے عبادت سوچ سمجھ کے کرنا عبادت خضو اور خوشو کے ساتھ کرنا وہ عبادت عبادت ہی کیا کہ جو مسلح پہ جانے کے بعد بھی انسان کے اندر کوئی چینج نہ آئے انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے عبادت کیاہتے ہی اس سے ہے کہ اسے انجام دینے کے بعد انسان کے وجود میں ایک تحول پیدا ہو جائے اور عزیزو اگر بحجت سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر تبدیلی کا نام عبادت ہے اگر بحجت سے سب پوچھا گیا کہ آگر بتائیے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے رتبہ مرتبہ مقام کیا ہم بھی اس مرتبے پہ فائز ہو سکتے تو آپ کو ایسا عمل بتا دیجئے جس سے ہم آپ کی طرح بن جائے تو انہوں نے کہا کہ نماز اولے وقت پڑھنا شروع کر دو اور صرف اولے وقت نہیں کہا بلکہ خوزو اور خوشو کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو سب سے بڑا نسخہ زندگی میں یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی حاصل ہو آخرت بھی حاصل کرو تو نماز کو اولے وقت خوزو اور خوشو کے ساتھ پڑھو اگر چاہتے ہو کہ آخرت بھی حاصل ہو جائے دنیا بھی حاصل ہو جائے تو نماز اولے وقت پڑھنی ہے لیکن خوزو اور خوشو کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھ رہے اولے وقت اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو عزو ابھی تو سب سے پہلا مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ جہاں سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جہاں سے انسان انسان بننا جانتا ہے تو فرس مرحلہ کیا ہے کہ انسان اولے وقت نماز پڑھے اور خوزو اور خوشو کے ساتھ عزو وہ رب کو اس خدا کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑ فرشتے ہیں عبادت کرنے کیلئے لیکن خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندہ میری بلانے پہ آتا ہے یا نہیں آتا اپنے سب دنیاوی کام چھوڑے کہ میری بارگاہ میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا تو آج کے درس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ایک چیز ہر انسان اپنے اندر یہ اہد کر دے کہ اپنے وقت کے امام سے کہ مولا ہم آپ کے ناصر ہیں ہم آج سے یہ اہد کرتے ہیں کہ جب ازان ہوگی ہم کوششی کریں گے کہ ہماری ہر نماز اول وقت خزو اور خشو کے ساتھ ہو وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین